موسیقی سماج کے بکاس کے بعد شکتی اور ستہ جس کے بھی ہاتھ میں لہی اس نے ہمیشہ اپنے سے کمزور کا شوشن کی سرشتی کا اتحاس بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب ستہ گرشوں کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے بھی اس طریقہ دمین کیا کسی وشیز جاتی دھرم کے ہاتھ میں جب ستہ آئی تو اس نے بھی دوسری جاتی اور دھرموں کو دبایا اور جب سامنتوں اور زمیداروں کا یک آیا تب انہوں نے بھی کمزوروں کا ہی شوشن کیا اور آج بھی ایسا ہی پرتیت ہوتا ہے کہ ستہ اور شکتی کے والد تین ہی ورکوں کے ہاتھوں میں سمٹ کر رہنے ہیں اور وہ ہیں راجنی تگیے اونجی پتی اور اترکار اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ستہ یا شکتی جس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے ہمارے بھارت ورش میں گروہ کو بھگوان سے بھی بڑھ کر بتایا گیا ہر یوں میں شکتی اور ستہ چاہے کسی کے بھی ہاتھ میں رہی ہو سماج یا ورکتی نرمان کا کارے دو ہمیشہ گروہ نے ہی کیا ہے اگر آز لوگوں نے ورکتی گلت اور راجنی تگ سوالتوں کے کارن گروہ اور شکشہ کے گروہ نے ایسے ایسے نیم اور قانونوں کا نرمان کر دیا ہے جس کے کارن گروہ کی اچھت تار تار ہوگی ساتھ ہی ورکتی تو نرمان کی دشاہ بھی نکارات مکھوتی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا سماج بدھی ہی لوگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ بدھی جیوی لوگوں کی وجہ سے نمتہ کی اور جا رہا ہے اب آپ ہی بتائیے کہ جب ایک اتھیاپک بچے کی بڑی سے بڑی گلتی پر بھی اسے مار نہیں سکتا تو کیا یہ سمبھو ہے کہ بچے کو اپنی گلتی کا کمی احساس ہوگا ایک اتھیاپک بچے کو ٹانٹ نہیں سکتا کسی طرح سے سزا نہیں دے سکتا یہاں تک کی بچے کو صدھارنی کے لیے اسے مانسک آگھات بھی نہیں دے سکتا تو کیا بچے میں صدھار سمبھو ہے ہمارا سماج یہ دلیلیں دیتا ہے کہ وہ بچے ہیں انہیں پیار سے سمجھانا چاہیے تو شاید وہ پرکرتی کا ویروت کرتے ہیں کیونکہ سبھی مانوشے ایک جیسے نہیں ہیں اور سبھی مانوشیوں میں ایک جیسے بھاو میں دماغ نہیں ہے بچہ ہو یا بڑا الگ الگ پرکار کی منودشاؤں یا پریستیتیوں میں اس پر الگ الگ پریوک کارگر ثابت ہوتے ہیں مارنا ڈانٹنا کھیلنا بھاوک ہونا پیار کرنا آدھی قریب پرکار کی گریوں کے دوارہ ایک مانوشے کا زیون سکاراک پک دشاں میں موڑا جا سکتا ہے آج کے کانونوں اور نیموں کے کارن ہمارے بچے جو ہمارے دیش کا مہمشے ہیں ہمارے دیش کی جڑے ہیں وہ بطن کی اور پڑتے جا رہے ہیں اور اس کا سنکیت اب دکھائی بھی دینے لگا ہے یدی گروہ کی جتی تھی بد سے بدتر ہونی ہی ہے تو گروہ کو ان دو اکھڑے کاکے لاغو بائے والی کاؤت کو اس دیش کی وچار دھارہ سے پٹا دینا چاہیے اب پرشن یہ ہر اٹھتا ہے کہ جب گروہ کو اتنی سیماؤں اور بات دیتاؤں میں چکر دیا جائے گا تو کیا کوئی بھی وقتی گروہ بننا چاہے گا اور جب گروہ ہی نہیں ہوگا تو کیا منوشے ایک اچھا انسان ہو پائے گا اس فلم کے دورا کچھ سالوں بعد ایک شکشک کی استھیتی کیا ہو سکتی ہے یہ ہے بتایا گیا ہے ہمارا دیش کسی بدھی جیوی پونجی پتی یا سماج کے لوگوں کی بھاوناوں کو ٹھےس پہنچانا نہیں ہے اپیتو ہم ان کا دھیان اس اور کے اندرد کرانا چاہتے ہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ لکھت ایوم بیوارکتہ میں کتنا فرق ہوتا ہے اس سماج کا سب سے اوچہ ام گروہ تھا گروہ ہے اور گروہ ہی رہے گا سس تو یہ ہے کہ گروہ کو ہی ہونا چاہیے کوئی راشپتی کوئی مردان منتری کوئی بھی بھندی جیوی دھناڈے ویکتی راز لیتگی کوئی بھی سماج کا ویکتی پروسے بڑھ کر نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا بھائی سب ڈائریکٹر وغیرے بچے کچھ دکھنے بھائی بھائی سب ڈائریکٹر وغیرے بچے کچھ دکھنے تو کوئی دنکہ ہی کام کر لیتے بیٹھو اور بھی بڑے سا راتیں ملواتا ہوں آپ کو سر وہ ویکچن سے نکلی تھی ادھے پڑ کی سر میں میں ریزیوم لانا بھول گیا کل لے آؤں گا سر چھوڑیے سر ریزیوم آپ تو یہ بتائیے کہ بچوں کو پرداشت کرنے کے سمطح ہے آپ نے آج کل پڑے سے یادہ تیچر کو اپنی جد بنا کر اپنا بھوچ جد دیئے پہلے کے وقت میں اور اب میں کافی انتہ رہے ہر چھوٹی چھوٹی باتوں میں تیچرز کے سکایت آتی ہے ٹھیک ہے آپ کلاس لیجئے لیکن یہ دہاں لکھ کر کہ بچے ادھیا پکے اور آپ ہیں بچے یادی کوئی کیس ہوتا آپ کے یا کوئی بات ہوتی ہے تو سنسطح اس کے جمعہواج نہیں ہوگی میں سمجھ رہا ہوں سر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مگر میں اس پروفیشن سے اس سمیہ سے جڑا ہوں جب گروہ کو ایک بھکوان کا دلجہ دیا جاتا تھا اور آج گروہ کی کیا استطحیق ہو رہی ہے یہ آپ جان دیں پرنتو اس پاپی پیٹ کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور اب یہ ہاتھ اس کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے آپ کلاس لے سکتا ہے جی سر کیسے ہو بچوں؟ اوہ ماشٹر بچے نہیں ہیں ہم باپ ہے باپ ٹھیک ہے بچوں آپ کی یونیفورم کار ہے؟ یونیفورم رہو ماسٹر کیا پڑا آئے رہو ماسٹر کیا پڑا آئے لے آجا 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 کنٹرولیت کرنے چلیں آرے بہر کے یہی کر لے چل چھوڑ آرے کر لے کر لے تیچرز اوپن سے ویسی ہی کرتے ہیں یہ ہم گاہ دو ہمیں بچ مئی ہے اب آپ کو تو پل ویسے اولیو بناتے ہیں کر لے کر لے آر یہ ہی کر لے ٹھیک کہ آہ کر لے ہم ٹھیک 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 بچوں یہ آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ پڑھا لوں مجھے بول رہا ہے مجھے مجھے بول رہا ہے مجھے بولے گا تھوڑا سا پڑھ سکتے ہیں آپ تو اپنے آپ کوئی پڑھاتا رہے ہمیں گیان مت بات یہ دی آپ پڑھنا نہیں چاہتے یہ آپ کا پڑھنے کا من نہیں ہے تو پلیز کلاس میں سانت بیٹھنے کا تو پریاس کیجئے بچوں کیا میں دو منٹ ٹویلیٹ جا کے آ سکتا ہوں مجھے بولے گا مجھے بولے گا تو بول سلٹا دوں کیا مجھے بولے گا مجھے بولے گا مجھے بولے گا مجھے بولے گا اپنا کوئی جا بھی راج لے گا یہاں پر اپنا ہی راجے چلا جا اپنا سامنے کونسے ٹیچر کی دیوپا تو اپنا سامنے ٹک سلے مجھے خلو 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 دارو آجاز بھولو آپ کو پہلے تو کب میں نے آپ کو یہاں دیکھا نہیں ادھیا پاگ ادھیا پاگ ادھیا پاگ ادھیا پاگ ادھیا پاگ ادھیا پاگ بھائی سب ہسنے کی کیا بات ہے کیوں کہ ادھیا پاگ ادھیا پاگ ادھیا پاگ ہم نے ان پاگ گالی بن چکی ہے آپ اس سے اچھی ایکش ایکش چلاو بہت اندیا پاگ بچے پاگ ادھیا پاگ ادھیا پاگ ادھیا پاگ موسیقی 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 کیا ہے اس لیپ کی استیتی دیکھتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے یہاں کوئی آتا ہی نہیں تم یہاں کیسے بس گھر پہ من نہیں لگتا تو کبھی کبھا گیم کھلنا آجاتا ہوں یہاں پر اس اسکول میں تم سمجھدار بچے لگتے ہو ایک بات بتاؤں سار بچوں تو سمجھدار ہی ہوتے ہیں جب سے گھرمنٹ نے یہ روم نکالا کہ کوئی ٹیچر بچے کو مہرے گا نہیں پیٹھے گا نہیں یا تک کہ کوئی سجا بھی نہیں دے تھا تب ہی تو بچے نہیں سمجھدار ہی دکھا رہے تب ہی تو آپ جیسے ٹیچر کی آلت ہو گئی نہیں تو یہ ایک جمانہ تھا کہ کوئی بچہ ٹیچر سے آگنے ملاتا تھا تم ٹھیک کہتے ہو بیٹے اب تو یہ ٹیچر نام کی گالی لگتا ہے چپکسی گئی ہے اب تو مر جانا ہی اچھا ہے میں نے تو جینا سکھ لیا ہے اب مجھ کو کیا رولاؤگے سمجھ چکا تم کو ریکہ گز مجھے کبھی سمجھ نہ پاؤگے جس دن چھوٹے گا ساتھ ہمارا یار بہت بچتا ہوگے یار بہت بچتا ہوگے میں نے تو جینا سکھ لیا ہے اب مجھ کو کیا رولاؤگے سمجھ چکا تم کو ریکہ گز مجھے کبھی سمجھ نہ پاؤگے مجھے کبھی مجھے کبھی ایک کچھ کرنے کو تیار ہوں میں اب مرنے کو تڑپ رہا ہوں کچھ کرنے کو تیار ہوں میں اب مرنے کو جیون کو میں نے ٹھیک جیا ہے جیون کو میں نے ٹھیک جیا ہے میں نے تو جینا سکھ لیا ہے اب مجھ کو کیا رولاؤگے سمجھ چکا تم کو ریکھا گز مجھے کبھی سمجھ نہ پاؤگے سنتا نہیں کوئی بات میری سامنے ان کے کیا جات میری سنتا نہیں کوئی بات میری سامنے ان کے کیا جات میری حد سے بھی زیادہ میں نے چھک لیا ہے حد سے بھی زیادہ میں نے چھک لیا ہے میں نے تو جینا سکھ لیا ہے جینا سکھ لیا ہے اب مجھ کو تک لیا ہے اوپر والے اتنا بتا دے تھوڑا سا پیار اب تو مجھ پر جتا دے اوپر والے اتنا بتا دے تھوڑا سا پیار اب تو مجھ پر جتا دے جیوان تجھ سے ہی بھیک لیا ہے جیوان تجھ سے ہی بھیک لیا ہے میں نے تو جینا سکھ لیا ہے اب مجھ کو کیا رولاؤگے سمجھ چکا تم کو رہے کا گز مجھے کبھی سمجھ نہ پاؤگے جیوان تجھ سے ہی بھیک لیا ہے مجھے کبھی سمجھ سے ہی بھیک لیا ہے